السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب خریت سے ہیں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا آپ نے حافظ میرے پاس یہ حافظ محمد کامران صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہیں حافظ قرآن ہیں اور مدرسے سے بھی پڑھے ہوئے ہیں ان کی جو سب سے مجھے اچھی بات لگی ہمارے ہاں لوگ کوئی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں عام لوگ تو پڑھتے بھی ہیں ڈگری بھی اسیے کرتے ہیں کہ عام نوکری کے لئے کرتے ہیں اور عموماً مدارسے بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو ذریعہ ہمارش کے لئے یوز کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی اچھی بات مجھے یہ لگی یہ آئے ہیں یہ پرنٹنگ پریس کا کام ہے ان کا اور انشاءاللہ وہ بھی میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ پرنٹنگ پریس میں کیسے کہ وہ کام انہوں نے کس طرح سٹارٹ کیا پرافٹیبل ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا یہ سویوں کا کام کرتے ہیں آفظہ بات سے سویوں کو آتے ہیں اور بڑی بہترین چیز ایک میں آپ کو بتا دوں یہ شاید میرے مائنڈ بھی مینی تھی ان کے زیادہ تر کسٹومرز بیوٹی پالرز پہ اور ایسی ایسی جگہوں پہ دیتے ہیں جہاں پہ خواتین کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے چونکہ کہتے ہیں کہ وہ بہترین چیز ہوتی ہے اور خواتین اس کو سمجھ نہیں ہے اور انتائی پروفٹیبل کٹھے بندل مگاتے ہیں وہاں سے پھر اپنے نام سے پیکنگ کر کے آگے یہ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے نات خوان ہیں تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کوئی نات سنائیں تو یہ ابھی ہمیں ایک نات سنائیں گے آپ بھی دیکھیں لیں دی آپ صاحب بہت شکریہ اپنے سے کو دری مولا پہ سجا رکھا ہے ہم نے ہر غیر سے نظروں کو چھرا رکھا ہے ہم نے ہر غیر سے نظروں کو چھرا رکھا ہے اور کتنا خوشبخت ہے ریت کا ذرہ یاروں جو مدینے کی ہواوں نے اٹھا رکھا ہے اور اے میری موت کے مالک ذرہ جلدی آ جانا میں نے سر چوکٹے آقا بے بچھا رکھا ہے اور کوئی پوچھے جو میرے گل کا بتا تو بتانا یاروں گر تو سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے گر تو سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے کیوں چاند میں کوئی ہو قل جے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کوئی ہو قل جے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈونڈوں قرآن کے سپاروں میں اور جبریل امی بولے شکریہ